بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اذا نوديا للصلاة مین یوم الجموعة فسعوا الى ذکر اللہ وذر البی ظالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ہر قسم دی حمد و صناب تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات گرامی دے درود و سلام امام الامدیاء خطیب الامدیاء شفیع المسلمین رحمت للعالمین ساری کناد رہبر رہنما پیش و مقتدام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دی ذات گرامی دے آجدہِ عظیم الشان اور فقید المثال خطبہ جمعت المبارک جیسے اندر میں اور تسی شامل ہا دعائے فرمانا اللہ پاک قیامت والے دن جدو اپنی زیارت نصیب فرمایت سانو سارے انو سابتو قریب بٹھائے آج جمعت المبارک دا دین ہے اور اندے فضائل و مناقب انشاءاللہ الرحمن کتاب والسنہ دی روشنی دے اندر تو آٹے گوش گزار کرن دی کوشش کرانگا دعائے فرمانا اللہ حق سچ بیان کر کے اندے ہوتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سب تو بڑی بات عمل کرنے سننا سنانا اور تُسی احباب بزرگ حضرات قصیت اداد بج نظر آ رہے ہو اللہ تو انو مسجدہ پکا نمازی بنائے یقیناً کئی باتات تُساں سمات فرمائیاں ہون گیاں لیکن کئی چیزیں تو واقف نہیں ہوو گے جننا تو واقف ہوو تو اللہ پاک دا شکر آدا کرنا جڑی ساڑی توڑی میری کمی ہے اللہ پاک کو دور فرمائے جڑا جمعہ دا لفظ ہے یہ مسلمان نہ دے جمعہ ہون دے یعنی مسلمان اس دن اکٹھے ہو کے شکر کین دا آدا کر دینے شکر آدا کریے کہ اللہ پاک نے سانو مسلمان بنایا مومن بنایا خوالحمدللہ تو میں انشاءاللہ الرحمن اللہ رحم الراحمین دی عطا کر دا توفیق دنال کتابا سننا دی روشنی اندر جڑیاں پاتا سنانیاں چاہنا یقیناً لمحہ فکریہ نے کہو کہ کس لحاظنل ان لوگ سارے دعویٰ تے کر دینے اسی مسلمان تے اندازہ کرنا کہ مسلمان ہون واسطے ظاہری طور تے یقیناً چیزیں سروری نہیں نیراً نام ہی کہہ دینا کہ میں مسلمانا تے کم ایک بھی مسلمانا والا نہ ہوئے تے انو اپنے آپ تے فکر کرنا چاہید ہے فکر مند ہونا چاہید ہے تو غور فرمانا جہاں تے رمضان ختم ہو گیا ہے یا مسلمان ختم ہو گیا ہے کہ بس رمضان میں چکییاں یا کہا جی جمعہ پڑھ لیئے نماز پڑھ لیئے روزہ رکھ لیئے باچو ضرورت کوئی نہیں دعائے فرماؤ کہ اللہ پاک زندگی دے آخری سانس تک تو آڈا میرا تعلق اپنے کردے نال جوڑی رکھے تو میں ابتدائی طور دے تو انہوں نے بات کماں گا کہ ایک ایک بات غور نہ سمات فرمانا جمعت المبارک نبی پاک علیہ السلام تو اسلام دے ارشاد دے مطابق سارے دینہ دا جس دن نو سردار بنایا ہے ان دا نام کی ہے بولو تو انہوں تاں پوچھنا ہے کہ تو آڈی توجہوں میرے والا کنی ہے ساؤں کے نے چلے جانا گوڑے آنو چھوڑ کے بینہ مکمل توجہ رکھنا سارے دینہ دا افضال ایامی کم سارے دینہ وچو افضال دین کہڑا بولو خیر یوم بہتر دن کہڑا ہے شکر ہے تو انہوں یاد تی اللہ یاد رکھن دی توفیق نصیب فرمائے سب تو پہلا جڑا جمعت المبارک ادا کیتا گیا ہے او مدینہ تل منورہ اندر ادا کیتا گیا ہے سب تو پہلا اور حضرت امامہ اسد بن زرارہ اکھو رضی اللہ تعالی انہو انہا خطبہ جمعت المبارک خطبہ دیتا ہے جمعت المبارک دی نماز پڑھائیے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نہو اور چالی صحابہ کم اد کم ملکے جمعت المبارک نو ادا فرمائے چالی صحابہ نہیں اور حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو انہا دی اکھا دی بنائی چلی گئی اور انہا دا بیٹا جنہا آب بھی جنما پڑھیا ہوئے تے نال اولادنو بھی عادت پائی ہوئے بیٹے نو پائی ہوئے بیٹا پھر اپنے ابو نو اپنے دادے نو اپنے والدنو لے کے کدھر ہوندہ بولو جمعے والے دن تیان ہے نا تو اوہ آتو پکڑ دا اوہ ابو جی میں تو انہو لے جاں دادا جی اگر پوتا ہو جائے انہو عادت پہ ہی ہوئے آو جی دادا جی میں تو انہو مسجد ون لے جاں اور تو آٹے بیچوں میں انہو نہیں پتا انہو مبارک دینا کہ جن دے سارے فرد ایس وقت مسجد وچہ ہونگے انشاءاللہ ان دے کارویج کی ہوئے گی خیر و برکت ہوئے گی کی ہوئے گی خیر و برکت ہوئے گی لوگ کیوں آج پریشانیہ اندر مبتلاہ نے مسئیبتہ اندر کہرے ہوئے نے حدیث مصطفیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں پختہ ارادہ کر لے پختہ کہ میرا دل کر دے نبی پاک فرما رہے نے کہ میں انہو دیکھ کرانوں اگ لاکے جلا دیاں سار دیاں جڑے اذان سن کے مسجد وچہ اذان سن کے بھی مسجد وچہ نہیں آئے جتے نبی رحمت نے انہیں غصے دا اظہار فرمایا کہ تسیہ اندادہ لالو کہ جڑا اذان جمعہ دی سن کے جمعہ وچہ نہیں ہوں دا انہو دسوں کوئی پلائی مل سکتی ہے نبی پاک نے غصے دا اظہار فرمایا اور سننا تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر عورتوں بچے نہ ہوں تو میرا دل کر دے میں کرانوں راہ کر دیاں آج لوگاں دے سیرات و اذان گزر دی جا رہی ہے نداد گزر دی جا رہی ہے کیونکہ درہ میں تو اڈا زوگ بحال کرنا چاہنا لو سنو اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد پیار نہ لکھو سل اللہ علیہ وسلم سنیا اعلان فرما دے ہو یا ایوہ اللذین آمانو اے ایمان والے ہو اکھو اے ایمان یا ایوہ اللذین آمانو اذا نودی علی الصلاةی می یو مل جمعاتی فاسو اے ایلہ ذکر اللہ ترہا پھر ملکے سبحان اللہ کو اے ایمان والے اجدو ندہ ازان دیتی جائے نماز واسطے جھمے واسطے جھمے والے دن تو انہوں ندہ دیتی جائے فاسو دھوڑاو نٹھ آو جلدی آجاؤ فاسو اے ایلہ ذکر اللہ اے سبق آجی یاد کر لو یا کیوں گے اگے بھی تسا اللہ تو انہوں بے شمار جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ تو انہوں دین اسلام تے زندہ رکھے میں تو انہوں اگلے جمعہ واسطے تیار کر رہے ہیں یا کیوں گے اگے تسی آئے اللہ تو انہوں وقت اونا نصیب فرمائے یا ایوہ اللذین آمانو اذا نودی علی الصلاةی می او مل جمعہ تی فساؤ ایلہ ذکر اللہ ودھر البی اللہ دے ذکر والا جاؤ خریدو فروہ دے چھاڑ دیو چلن دے اوپر لے ایدرہ چلاو چلاو کوئی گھر لے اے سارے مسلمانات جمعہ مسئلہ ہے کوئی اختلافی مسئلہ نہیں مسجد اہل حدیث دی ہوئے مسجد دے بندی دی ہوئے مسجد بریلوی دی ہوئے سارے انہوں اللہ دے کاروے جاگے جمعہ ادا کرنا چاہید ہے یہ میرا محبت پریا پیغام ہے سنو اللہ دے گھر آباد ہونے چاہیدے ہائے پارکاں ویران ہو جان بزار ویران ہو جان کارکین دے آباد کر یہ بولو او مل کے کروگے نا یا ایوہ اللہ دینا آمانو ایدانو دیالی صلاح دی می یاو مل جمعہ تی فسو او الان سکر اللہ آہی وزار البی ایمان والے جدو ازان ہو جاندہ ہو جاندہ ہو جاند جمعہ والے دین اللہ دے سکر والا آ جاؤ اے خریدو فروہ دے بزار والے کم چھوڑ دے ہو زالیکم خیر اللہ کم یہ چیز تو آٹے واسطے پہتر ہے اگر تسی جان دے ہو اے جڑا مال کمارے ہو بندہ ازان سنگے جمعہ والے نہیں ہوں دا خریدو فروہت کردہ رہی دے اندے بیچ برکت نہیں کیوں گے انہیں اللہ دے حکم دینا فرمانی کیتی ہے اور اس چیز میں کدی برکت نہیں ہو سکتی جن دے بچ اللہ اور اللہ درسول راضی نہ ہوئے یا ایوہ اللہ دین آؤ مانو ایدانو دیا لسلاتی می او مل جمعاتی حساؤ ایلہ ذکر اللہ آہی وزار البائی زالیکم خیر اللہ کم ایک کم تو آٹے واسطے پہتر ہے انوالے میں تو آٹے نہ مخاطبہ یہ چی تو آٹے واسطے اس کارو پار نالوں بولوں کیے ان کن تم تالمون اگر تسی جان دے ہو اگلی آئے سننا فائدہ قضیتی صلات فان تشیروفی الارضی وابتہو من فضل اللہ واد وزکر اللہ کسیر اللہ اللہ کم تفلیون اور جد تسی نماز جمعہ ادا کر لو پھر پھیل جاؤ اللہ دی زمین تے پھیل جاؤ وابتہو من فضل اللہ اللہ دا فضل تلاش کرو اوچھی بولو روزیاں کون دین دا ہے اللہ دا فضل تلاش کرو پھر اللہ فضل فرمان دینے جس اللہ نے تو اڈینہ رزق دا وادہ فرمائے اگر جمعہ دے ٹیم تے کاروبار بند کر دین دے ہو اور جمعہ ادا کر کے کاروبار کر دے ہو اللہ تو آنو اس رزق دوں محروم نہیں رکھنگے نال اللہ دا فضل تلاش کرو کاروبار کرو وزکر اللہ ہاتھ نال ذکر کیندہ کرو لال لکم تفلیون فلا پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے اللہ جن نے آئے نینہ نو رزق وسیع عطا فرما اے میرے اللہ اپنے فضل تو محروم نہ رکھنا نمہ دی نماز آدھا کرن تو بعد اللہ نو بہتا یاد کرنے فلا پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے اگلی آیتیں اندر پھر اللہ پاک نے خبردار فرمائے وَاِذَا رَعُوا تِجَارَةً اَوْ لَحْوَنِ الْفَزُّوا إِلَيْهَا وَتَرَقُوا کَا قَائِمَا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الْلَّهُوِ وَمِنَ الْتِجَارَةً وَاللَّهُ وَخَيْرُ وَرْرَوْا دِجَارَةً میرے آقا کھلو تینے او دوں سے ہاپا کوش بار جنات جار دی کافلہ آئے جلدی نل مسجد ویچو چلے گئے نے بارہ سے ہاپا مسجد ویچ رہ گئے نے بولو کنے باقی بار چلے گئے نے حالے حکم نازل نہیں تھی اللہ نے حکم نازل فرما دی تھی دے تھیوں دے تربیت فرمائیے وَعِدَارَوْ تِجَارَةً اَوْ لَحْوَا نِلْفَزُّوِ لَيْحَا وَتَرَقُوْا قَائِمَا اللہ فرما رہے نے سونیا اینا تجار تی کافلہ آئے تو آنو کھڑے آنو چھڑ گئے نے ایک کھیل ویخان تماسہ ویخان تے چلے جان یا تجار دواستے چلے جان تو آنو کھڑے آن چھوڑ جان خطبہ کھڑے ہو کے دینا چاہی دے ہاں کسی خطیب دی مجبوری ہوئے کچھ جسمانی دے بیٹھ کے بھی دے سک دے لیکن اندے وے چلہ پا فرما رہے نے سونیا تو آنو کھڑے آنو چھڑ گئے نے پہ اللہ پا کرنے کول مَا اِن دَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَتِّ جَوْرَةً سونیا اینا نو کہہ دے ہو اکھیل تماشے نہ لو اس تجارت نہ لو بہتا فیدہ تو آنو کھڑے کولو مل سکدائے اچھی بولو مَا اِن دَ اللَّهِ خَيْرٌ بہتر چیز اللہ پاک کو لے ہو بہتر چیز کی یہ بہتری راز کون ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِ کی سوا بارہ آؤ کرو گئے جڑے تو ہی بیٹھے تو آڑے کولو وَادہ لے لگا آؤ کرو گے اللہ تو آنو سید والی زندگی عطا فرمائے اللہ تو آنو ایمان والا بنائے اللہ تو آنو کامیاب لوگاں ویچ داہل فرمائے اللہ تو آنو اپنا بہتا زکر کر دینے یاد کر دینے اللہ انو انہ وی شامل فرمائے اوہ بہترین رزق دین والا کون ہے اللہ جنے آئے نہیں تو آٹے فرمانے میں بہترین راز کھاں اللہ انہ دیکھ کر جڑے نے بہترین رزق حلال نل پر دے میرے آقا نے فرمایا بہترین امام خطیب ہوئے جڑا جمعے چا دعا وہاں بہتیاں کرے نبی پاک کہہ رہے لے اللہم مغفر لی اماتی تے میں کہی ناما نبی پاک دے ارشاد مطابق اللہ میں نومی موا فرمائے تے توا نومی موا فرمائے ہو نہیں تھے سنو گلا بڑیا سنوالیاں نے پیاریاں اسد بن ذرارہ نے خطبہ دیتا ہے کیونکہ یہودیاں دا دن ہفتہ کننا دا ہے بولو ہاں سارے اے جمعے دا دن انہاں ملیا سی لیکن انہاں دا اختلاف ہویا انہاں انہوں چھڑ کے کےڑا دن عبادت دا بنایا ہے تے ایسائیاں نے تے جمعے دا دن کننا دے حصے آیا جڑے مسلمان او بولن دجھے پاوے نہ بولن کننا دے حصے آیا اللہ تو آنو پکا مسلمان بنائے مدینے والے سے آبا نے آکھا کہ سانو کوئی دن کٹھیاں ہو کے اللہ دا شکر آدھا کر آکھو الحمدللہ اللہ نے انسان بنایا ہے لباس دیتا ہے کھانا دیتا ہے ازا دیتے ہیں سہت دیتی ہے تے اللہ دا شکر آدھا کرنا چاہیدہ کہ نہیں تے جدو چالی صحابہ نے نبی پاک دی آمد تو پہلا میرے آقا لے مدینے نہیں آئے چالیسے آبا نے جدو جمعت المبارک دا دن والے جنے فریضہ ادا فرمائے انہا ویج قابل مالک بھی نے جدو نبی نے ہو گئے وڈیرے ہو گئے تے بیٹے نے ہاتھ پڑے ہے مسجد والے کے آرہنے تے دعا کر رہنے اللہ اصد بن زرارہ تے رحمت بھی فرماتے انہا دی بخشش بھی فرماتے انہیں کی دا کام جڑا بندہ کر دا ہے تے چلا جائے انہوں باچوں کی مل دیاں نے کچھ ہی بولو ہم مسجدیں اندہ چراغ بھل رہے ہیں اندہ چتیل پاندے رہو گے اپنی اپنی طاقت مطابق پاندے رہو گے نا اللہ اصد بن زرارہ چلے گئے لیکن دعا ما ہو رہی آنے آج اسی وی ایس ممبر دے کئی خطیب آئے نے نہ جانے بعد بھی چھوکینے انہیں نے اللہ پاک کل فیصلے نے اور اللہ کے آمد تگ ایس کارنو آباد بھی رکھے تے شدا بھی رکھے آج جڑے محلے ویچ رہ کے مسجد ویچ وقت نل نہیں ہوں دے کل کے آمد والے دن اللہ دے کارنو کی موہ خاؤگے اللہ دے کارنو آباد کرے آگرو آو ذرا سنو تے آن لل ایدر تو آڑے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مکہ ویچو نکلے نے مدینے وال آئینے تے آقا جدوں جدوں ایتھے منگ سنوار والے دن میرے آقا نے آکے مسجد کو بہادی بنیاد رکھیے اللہ تو آنو مدینے لے جائے اور مسجد ایسی ہے جندے ویچ بندہ جا کے دو نوافلہ دا کر دے اللہ عمرے دے برابر سواب عطا کر دین دینے اللہ تو آنو موقع نصی فرمائے اے تماما تو ٹھنڈی آمین نہ کھیا کرو نہ جانے کسے لے تو آڑا سباب لگ جاتے آواز آجا کے ویزا بنوالو آؤ تو آڑی مکہ مدینے جان دیواری آگئی ہے اللہ جنہ میں مکہ نئی ویکھیا مدینہ نئی ویکھیا انہ نو جلدی دکھا جنہ ویکھیا اللہ دوبارہ پھر دکھا نہیں اللہ میں نو جلدی وخائے اللہ میں نو حاج کرا دے وے میں تے مسکین دعا ماں گھر دائی رہی نہ تے کم بن جاندہ انشاءاللہ آپ نے اللہ تے توقع تے بروس ہے اللہ آپ نے کر بیت اللہ دا حاج نصی فرمائے اور ہن سنو تے آن لگے میرے آقا سوار منگل بود جمع رات تے جمع والے دن نکلے نے کو باہ تے مدینے در درمیان جگہ سالم بن آف دا باغا جند ہے میرے آقا نے زندگی دا پہلا جمع پڑھائے اور سبحان اللہ یہ تے جمع ادا فرمائے اُن درہ سنو تے آن لگے میرے آقا تشریف فرمانے تے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے میرے آقا اپنے صحابین المخاتب نے آقا فرمان دے نے سلمان جمع دی حقیقت دا علمی کہہ لگا اللہ دے اللہ اللہ اور اللہ دے رسول بہتر جان دے نے میرے آقا نے دوبارہ کہے فیرہ کہتے ہیں دفعہ اِن آ الفاظ نو دھوڑا ہے تے آقا نو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمان دے نے اللہ اور اللہ دے رسول بہتر جان دے نے تے آقا فرمان دے نے جمع دا دے نے جدن اللہ نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمائے آہن سننا ترتیب ہفتے والے دن اللہ مٹی نو پیدا کیتا ہے کنو پیدا کیتا ہے اتوار والے دن پہاڑا نو اتوار والے دن آن سیر صاحب نو اٹھانا مدہ آرہے ہیں نا جمع دا ہاں دی تیسرا دن کیڑا ہوں دے درختانو کدن پیدا کیتا ہے جدو میری آنکھیں چاکھ رہے گی دن انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی منو پتا ہے تو انو جگانا بھی پہندہ نال سنوار دن کننا نو پیدا کیتا ہے تے منگل والے دن یہ نا پسند چیدانے منگل والے دن اونا نو کئی بے دن منگل والے گوشت ٹونا کر لو ٹونا کر لو منگل والے گوشت اے مسلمانہ دا کامی دسوں ہیں اے اونا دا کامی جڑے مسلمانی تو واقف ہے جڑا دجے دا برا سوچے اندے جکو مسلمانی والی گھل ہے بول دے کیوں نہیں آئیے سنیئے منگل والے دن نا پسند چیزانوں اللہ پاک نے پیدا فرمائے تے بودھ والے دن اللہ نے روشنی حدیت انو پیدا فرمایا کیڑے دن آن دے نا بودھ دے کامی سود کئیانے کعوت بنائیے ہے اللہ رسم و روایتو بچائے آج دا جمعہ اگر تُسا یاد کر لیا تے انشاءاللہ 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 مرد تم تک یاد رکھو گے تے انشاءاللہ تو انو اللہ برکتہ آتا فرمائے گا اگر عمل کرو گے کرو گے نا آم مسجدنا دے وچ خطیب بینہ رکس نہیں لیں دے لیکن میں کوئی تنقیز نہیں کر رہا تنقید نہیں کر رہا لیکن یہ جڑا جمعہ ہندہ اصلاحی یہ جو سمجھو کہ ساڑھے واحد تدریس تا کم میں جو میں تُس ہی طالب علم بن کے کچھ حاصل کر رہے ہو لوگ جمعہ دے فضائل تو واقف ہی نہیں ہے کہ آرہی انہیں باتا ٹائم ہی جلدی نہ چاہ رہے ہیں سننا بہت والے دن روشنی نو پیدا فرمایا تے جمعہ رات والے دن جانوارا نو پیدا فرمایا اگے کیڑا دن آئے بولو سارے تے جمعہ والا دن آئے ان دی آخری کڑی دے وچ اس دن دی آخری کڑی دے وچ او دروں ہندیرہ چھا رہے ہیں آخری کڑی دا غادو یا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا جنت بھی چومی کڑی آتے جمعہ دا دن انہوں مہت آئی دے جمعہ دا دن اور اس دن دی میرے آکان حقیقت دسی ہے ایک کڑی ایسی ہندی ہے بندہ دعا کر دے مسلمان مومن بندہ دعا کر دے تے اللہ اس دعا نو اس دعا نو کبول کر لیں دے نے سارے دنان دا سردار کیڑا دے نے سب تو بہترین جس دن وے سورج چڑھ دے او کیڑا دے نے میں تو انہوں ہی یاد کروانا او کیڑا دے نے جمعہ دا دے نے تیرے تے میرے پیغمبر جناب محمد دیکھو اولیک سیاہ بی بیٹھا جندہ نائے عبداللہ بن سلام آکھو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نو تے میرے آکانو کہہ رہے نے عبداللہ بن سلام جڑے نے یہودیاں دے جید آلنسن یہودیاں دے جید آلنسن لیکن اللہ پاگ نے حدید دی راستہ دکھا دی تے تے مسلمان ہوئے تے کین لگے سونیاں اسی تورات ویج پڑھنے جمعہ والے دن ایک کڑی ایسی ہوں دیئے بندہ دعا کر دے تے قبول ہو جان دیئے میرے آکانو فرما دے نے او دن دی آخری کڑیئے تے عبداللہ بن سلام فرما دے نے سونیاں او نمادہ ٹیم تے نہیں میرے آکانو فرما دے نے کیوں نہیں جدو بندہ نماز پڑھ کے بیٹھا رہی دے نماز پڑھ کے بیٹھا رہی دے کسے نل گل بات نہیں کر دا او دا جنناوی وقت گزر دے او سارا کندے ویج گزر دے یاد نا مساروے گا نا او جننی دیر بیٹھا رہی پاہویں سوری غروب ہو جائے سردی پڑھ کے بیٹھا ہے سوری غروب ہو جائے تے او جننی دیر تک بیٹھا رہی دے نماز دی حالت ویج ہوند ہے سبحان اللہ اوڑ سہابہ دا ویکھو آپس دے اندر مسئلے یاد کرندہ انداز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو تے حضرت قاب دی آپس ویج گل ہو رہی ہے اس سے ہی مسئلے دے تے کہن لگے کہ نبی پاک نے اکھے نماز دا ٹیمی گبداللہ بن سلام نالملاکات ہوئی تے کہن لگے کہ نبی پاک نے فرما ہے جن آجر بندہ نماز پڑھ کے بیٹھا رہی دا او نماز دی حالت ویج ہوند آئے باس آبادہ خیال گے جدو ختیم بردے اتوں اتر دے اوکڑی ہون دیئے ہاں جمع والے دنے کڑی ضرور ہون دیئے پر میں دعا کرنا اللہ تینوں میں نوکڑی نصیب فرمائے کڑا دینے جمع دا دن جڑا سارے دینا دا سردارے تیرے تھے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننا ہنتے آنال جدو لوگ جمعات المبارک والے دن مسلمان بندے اس جمع دا احتمام کرنگے اندے پر نواز سے تیاری کرنگے ملے گا کی لو سنو اللہ پاک نے اپنے بندے آواز سے گناہ میں آن دی معافی دا ذریعہ کی بنایا ہے السلوات الخمسو پانچ نمازان جدو پڑ دے تے گناہ معاف ہن دے جان دے نے جدو بندہ جمع پڑ دے تے اگلے جمع تک جدو سگیرہ گناہ نے جدو دجا جمع احتمام لل پڑے گا درمیان وقفے دے گناہ معاف ہو جان دے نے اور جدو رمضان دا روزہ رکھ دے اگلے سال آن تک پھر انو اللہ رمضان دا مہینہ لسیف فرما دے نے جدو درمیان ویر کمیاں کتایاں گناہ ہوئے نے او کفارہ بن جان دے نے سبحان اللہ ہن جمع پڑنا کی ویمیں آئیے سننا تے آنلل میرے تیرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک بندہ کاروی جو غسل کر دے جمع والے دن نہانا نبی پاک دے حکم میں تھے سننا تے سبحان اللہ جمع والے دن غسل کر دے اور اچھے طریقے نلغسل فرما دے پاں میں انہیں واجب ہویا غسل نعیمی کرنا او غسل کر دے اپنی طاقت مطابق اچھا لباس پاندہ سندے جانا اچھا لباس پاندہ میرے آقا نے سفید لباس انہوں پسند فرمایا ہے ایک سیابی وکھے انہیں تاریدار لباس پایا ہوئے میرے آقا نے فرمایا دو جوڑے اپنے واسے خاص کر لے جمع والے اچھا لباس پانا جائدہ سنو دین اسلام کیے اسلام نل محبت کرنے والوں اور اسلام بیچ رہنے والوں اٹھو در شر جڑیے انہوں تو دو آجتے استعمال کیا نکیتہ لیکن سوڑ بہترین پاؤ اچھا لباس پانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نو پسند فرمایا ہے اچھا لباس پاؤ تے سفید لباس پاندھی کوشش کرو میرے آقا نے فرمایا لباس اچھا پاندھے سا سترا پاندھے مسواق استعمال کردھے اس سواق مطہرات اللی الفمہی ومرضات اللی رب اے مسواق مو دی صفائی بھی کردھیے اللہ دی رضانوی بندہ حاصل کردھے سبحان اللہ مونو سا فرقنا چاہی دا سگرٹ پینے والو غور کرو اپنے مووے جن سوار رکھن والیو غور کرو او چندے مووے سگرٹ چلی جائے نسوار چلی جائے انہوں عبادت آمدہ کیا انہیں میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے میرے آقا فرما دینے اتھوم کھا کے مسجد ویچنا ہو دو جانما دی اندھی بدبوتو پریشان نہ ہوئے کچھا پیاد کھا کے مسجد ویچنا ہو دو جانما دی پریشان نہ ہوئے جڑا بندہ سگرٹ تے سگرٹ پیندہ جاندے جڑا بندہ نسوارا رکھدہ جاندے جڑا اپنے حال تے رحم فرمائے میرے آقا نے نا پسند فرمائے یعنی جمع والے دینے غسل کرنا اچھا لباس پہنا اور اچھا لباس پہنا تو بعد میں سوا کردے وضو کردے پھر میرے آقا نو خشبو پڑی پسندے سبحان اللہ اپنے استعداد مطابعوں خشبو استعمال کردے آوے ہنا جمع پڑندہ طریقہ گئے جنہ دوروں چل کے اندے انہ سواب بہتا مل جاندے جنہ جلدی اندے سواب بہتا مل جاندے سننا تے آنل اوہ مسجد ویچا اندے پھر آکے مسجد اندر جنہی انہوں ہائے وقت ملے جا ضرورت مدابی نماغ پڑھدے مہن دی نماغ دے بارے بھی دسنا چاننا پہلو یہ سبات نو نوٹ فرمانا اوہ آئے پھر خطیب جڑے ممبر تے آجندے اوہ خطبہ سوندے ایک دجھے نل گلہ نہیں کردہ آجا صفہ نل کھیل دا نہیں حچے طریقے نل امام تے خطیب دے قریب بہ کے جمع پڑھدے جنہ قریب بہندے اللہ دے کل اونا قریب ہوئے گا آپ پہلی صافت ہے بیٹھے اللہ تو اڈا ہونا مبارنگ فرماؤ کئی پہلوں آکے بھی نہ ہو پیچھے بیٹھے دے حدیث دے الفاظ نے ہولی ہولی او بندہ دور ہو جاندہ ہے ہے جنہ دا احل لیکن نکل جاندہ ہے جنہ تو جڑا قریب بہند ہے اللہ دے قریب بول دے کیوں نہیں ہونے سونگے ہو اللہ دے اونا ہی کی ہوئے گا اللہ قیامت والے دن اپنے قریب گرے جنہ نیڑے بوئے گا خطیب دے حدیث دے الفاظ نے اونا اللہ دے قریب ہوئے گا خموشی نل جمعہ سن دے توجہ نل جمعہ سن دے جمعہ پڑ دے امام دے نال حیرتان ادا کر دے جمعہ مکمل کرن تو بعد بار نکل دے انہیں مکمل حدیث سے مطابق جمعہ پڑے ہیں تُساہن سبحان اللہ کہنی ہے اللہ دساں دینا دے گناہ مواف کر دین دینے کنے دینا دے تُساہن سبحان اللہ کہنے جمعہ ممولی سمجھیا سی ہائے ہائے جنہ نو آدد پئی ہوئے وقت تے ان دی انہ نو کار بیچے نہیں لگ دیے کہی ان دنے آوی کام میں کرنا تے جمعہ دا دین میں کھلنا تے بولو ہو نا میں فلانے یار نو ملے جانا تے دین میں فلانے کام کرنے نے تے جمعہ دا دین اور تاں میں مشین کپڑے تون والی لانی ہے تے تُساہی بولنا ہے وہاں تو آڑی ہے انہیں یہ ڈریا جے نا بی بیاں گو ڈری دا نہیں کاردے کام کرنے نے تے جمعہ دا اے کیوں کہہ رہے ہیں وہ کہ ایس وقت بڑی ضرورت ہے لوگ کا جمعہ نو معمولی سمجھے ہیں تے میرے آقا نے کی فرمایا فرمانے نبوی سننا میرے آقا فرما دے نے جڑا جان بوجھ کے تین جمعہ چھڑ دے کنے جمعہ اوہ منافقے اور اللہ پاک ہوندے دلو تے غفلتی مہر لاتیندے نے اوہ جدو غافل ہوندے پھر ایدھر ادھر ٹیم کٹ لئی دے مسجد دا دروازہ نظر ہے آج سن لو جڑا کندہ بلوگت اندر جوانی اندر داہل ہو چکی ہے اوہ دے تے جمعہ فرض تے واجب تو ساکھی سمجھے ابھی آج دعاوہ کر لو جی دعاوہ آپ بھی کریا کرو آپ بھی محنت کرو جڑا تین جنے جان بوجھ کے چھڑ دے اوہ دے دلو تے اللہ پاک لو غفل دی نہیں تو آڑی آواز آئی میں تو آڑے کرو پہلو وعدہ لیا سی گھائی تو ساپ بولنے گھنے ہی تھے گال سنو جمعہ دے متعلق ہی سن لو خطیب جڑا با اختیار ہے خطیب جڑا کھلوندہ با کہی آنڈے نے آفہ جی نے آتھے چکا آتی تینے یہ کتھیں لکھیا ہے آفہ جی نے بار بار بلایا ہے یہ کتھیں لکھیا ہے ہندسن لگا تو آڑے تھے میرے پیغمبر جناب محمد آج میں نوں راج کے ویکھو راج کے غسے نہال ویکھو غسے نہاں ہوگو یہ کہ پیار نہل پہلو وعدہ کرلو پھر بہلو وعد میں تھی پتا جڑا جڑا نہیں بول دا پیا غسے نہل ویکھنا اجیے کہ پیار نہل جناب پیار نہل ویکیا اللہ تو آنڈوں میں نوں آپ نے ارہی جسائے تھے لے کٹھیاں فرمائے تو جناب غسے نہل ویکھیا انہوں کی حکا تو آٹے کرنوں پوچھ کے حکالے حاک کیوں آئے سارہ کوئی غلق پوچھ کے کرنوالی ہوں دیا آہ کتے لکھے ہیں آہ کتے لکھے ہیں دسنا کتے لکھے ہیں تو آڑے تھے میرے پیغمبر جناب محمد ممبر تھے کھڑے نے ایک نوہ مسلمان آئے مسجد اندر دین سکھنا چاند ہے میرے آقا ممبر تھے اتر کے تھلے اندھے کول گہنے سے آبانے برا محسوس انانو تے غلامان دینے انانو سے حابان دینے میرے نبی نون اے سے آبینوں دین دیا گلہ سکھا گے دوبارہ کن دے تے آئے نے ایک دلیل دوسری تیرے تے میرے پیغمبر جناب محمد خطبہ دے رہنے سامنے دو میں شہزاد آرہنے حسن تے حسین میرے آقا ممبر تو اترے نے دو مانو چوک کے لے آئے نے تے نالا کا فرمارنے انما اموالکم اور جسم مقتدی دا امام دے بارے خطیب دے بارے دل صاف نہ ہوئے انو پھر عبادتی لذت بھی کہیاں نے قسم کھا دی ہے ساڑھیوں نے بری گالی لبنی ہے ساڑھی کلاس لاغی رکھنی ہے پھر اللہ پاک ہونا نو کی کرے آپ پہ یہ اپنے دعا کرنی ہے اللہ پاک کی کرے عرشہ رحمانی صاحب یہ واضح چیز باقیان دی ڈھنڈی ہے اللہ پاک ہونا نو ساڑھے لن پیار پاؤ اللہ تو انو سانو خوزے کوسر دے کٹھیاں کرے اے دعا لینی چاندے ہو نا ساڑھے لن محب پاؤ پیار پاؤ علمانل ہر ایک علمانل آپنا دل کی رکھو آج میں صبح درس دے رہا صبح مسجد اندر اجڑے ایمان صاحب صاحب میرے کلاس فیلو صن کاری عبدالرمان شاہ صاحب انا دنائے اوہ میں کٹھے پڑھ دے رہا ہوں انویں اللہ حمدللہ کٹھے اوہنا نماز پڑھائی میں درس دیتا نارے دعا کی دی اللہ سانو جنت ہے جو بھی کٹھے ہا کری اے جو بندہ کٹھا ہوں دل صاف رکھو گے پکا بات ہے نہیں نہیں تُس ہی حولی بول رہے ہو اللہ پاک تو آڈی میری بخشش فرمائے اللہ تو آنو میں نو اپنی رحمت عطا فرمائے دل صاف رکھو اطراز کروں تو بچو سب تو بہترین جگہ کیڑی ہے جو اچھے دو منٹ گزر جانتے بارے چاہے جے ہاں ہر وقت تنقید ہی نا کر دے رہا کرو اہی تو آڈیلی دعا ماں منگیے مکہ ہوئیے یا مدینہ ہوئیے سفرچ ہوئیے یا ممبرتے ہوئیے مسلح تے ہوئیے یا راتنوں ہوئیے تو تُس ہڑی کلاس لاکے رکھو فرق آیا کے نہیں آیا آج تو بات چھڑ دے ہوگے نہیں بولے میں دبینہ میں میری اکھا ماشاءاللہ نال لے آج تو بات ایک کم چھڑ دے ہوگے کیوں جی سیڑ ساکھ کرینا کے سیڑ ساپنے آکھے میں انہوں نے مخاطب کیتا ہے وہ تو میرے ہی بڑے پیار محبت والے اللہ تو آڈا میرا پیار اینج ہوئے جو میں شیشہ صاف ہندہ ہے تے مل کے یا دیکھو سردہ پانی پین دے ہوئیے میرے آقا ایک ہور موقع ہے ممبرتے تشریف فرمانے ایک سیاپی آیا دروازے بچو دا حلویا سونیا محبوبا مال موغیشی حلاکو گنے بارش دی لوڑے میرے آقا نے ہاتھ چک لینے جو میں بے دعا ماں کرو جو میں تو با دعا ماں کرو دعائے فرماؤ جڑی کریے اللہ قبول فرمالے میرے آقا نے دعا کی دی اللہ بارش دی دی دے بارش دی دی دے بارش دی دی دے میرے آقا دعا تو فرمانے سیاپی آن دینے مسچہ تو بار نکلے آن ویکھیا کیے بڑی شدہ دی توپے لیکن محول بدل گیا آئے اوچی بول محول کون بدل دے کل مغرب دی نماز پڑی بار نکلے موسلا دار بارش ہو رہیے ہوا چل رہیے اللہ زول جلال دی کا سمجھے اینا ٹھنڈا محول بن گے جندا بیلوی ہزار مہنا اوند ہے اللہ نے ٹھنڈیاں ہوا چلایاں نے کون چلاں تے کادیرے اوہ سمنہ با دیا فیصلہ با دیا گوائید مولی پار سابرہ غور کرو نیندہ غلبہ تو انو ہو رہا تے وزو کر سکتے اوہ غور فرمانا آج دے جمعے اندر ٹھنڈی ہوا چلیے بارش کون پاند ہے ایوے سیاپی آن دا سانوے کھیا پہاڑی والو بدل آئے نے سہابی کار جاندے جاندے نے نالے بارش نالو پیج دے جاندے نے انہیں دعا کیتی ہے سونے نبی نے دعا فرمائی ہے بارش منگی ہے بارش آگی ہے سبحان اللہ پورا آگلا جمعہ ہفتے تک بارش پہندی رہی ہے بارش بولو کہیاں نیا کھیا جی کی بنیں گا کی بنیں گا کی بنیں گا جندہ وی منگ کیلہ نکلتا تھی آیت کی پینٹ منگ نکل آئے اے گندم کنے ودائی ہے موسم چنگا نہیں کی کر یہ بارشاں بیٹ ہے میاں نے اے اطراز کری دے اے سارے فیسرے بولو کن دے نے انہا جنوں زیادہ کرنوالا کونے دعا کرو اللہ قہد سالی کو لو بچائے اللہ پریشانیاں کو لو بچائے دکھاں کو لو بچائے انہی گندم انہی گندم کئی انہوں اینج بیٹھے نے ہیں حکومت نے بھی پریشان کیتا ہے نا تے گندم لوکان دے پر لوک دی نہیں انہی بہت ہی ہوگی اللہ انہوں دے جب برکت پائے مینو آندھائی دوزار چووی جگی ہوئے گا پنجیو جگی ہوئے گا کئی انہیں ساٹھا کامی تو انہوں پتا ہے پورا جہاں ہوں دے کئی انہیں کھا دس من لے لیے کئی انہیں کھا بھی من لے لیے تو ساٹھے بھر گئے نا جنہیں وقتی تو عورتیں لے لیے اللہ جڑی تسی سانو وظیفہ تنہا دین دے چون دے برکت پائے آمین وہ تو آڈائی ہے حیساء جڑا ساٹھے والا اندھائے تو اور میرے آقا نے فرمایا سب تو بہترین عجر کتاب اللہ دائے الحمدللہ جڑی تنہا مسجد بچو لے کے جاننا کرتک دعا کرنا تے اللہ پاک برکت پا دین دے ایک روپیہ بھی کسے دکان دار دا میں دے میں وہ کم کر دے ہی نہیں جن دے جو میں نو کر دے لینا پاوے میں وہ کم جو بہتی لوڑو ہے تے کین دے کلو مانگنا اور میرا یقین تے ایمان اللہ پاک میرا وہ کم کر دین دے اکھو الحمدلللہ تو سی بھی آکھو گے تو اڈا ساڈا تلک ہے اے تلک قیم رکھنا چاندے ہو انشاءاللہ الرحمن جن دا بروسہ اللہ تے ہوئے اللہ پکھیا سماندہ نہیں سماندہ اللہ انہوں رجا کے سلام دینے اور تو انہوں ہی مبارک ہوئے تو انہوں ہی برکت ہوئے تو اڈی محبت ہے بار بھی دوست نے اندر بھی بیٹھے نے ایک کرو کھانا کھا کے اللہ تو اڈے کرام ہے تو اڈی بیوی بچے ہیں اللہ برکت اتا فرمائے میرا قدو ہائے ٹائم آئے گا کھانا کھلا اندر میرا قدو آئے گا اللہ تو انہوں اینی برکت اتا فرمائے نہیں تے مولوینو تو وہ کے لوگ رہا بدل جاندے نہیں یہ ساریاں بولو رحمت آکین دیا نہیں اللہ پاک دیا ہونے سنو تو اڈے دے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دیئے بارش ہوئی اگلا جمعہ آگیا تے میرے آقا ممبر دے کھلو تے نے اسے آپ بھی پھر اسے دروازے وچوں دے حدیث دے الفاظ نے سونیاں بڑی بارش ہوئیے مال مویشی حلاک ہو رہنے رسے خراب ہو گئے نے رسے بند ہو گئے نے دعا کرو اللہ بارش بند کر دے میرے آقا نے ہاتھ چکے تے کین دے اگے اللہ اے اتھے بدل لے جا بارش لے جا جتے لوڑا نے تھے پاس کر دے میرے آقا نے انگلی دا اشارہ فرمائے بدل تقسیم ہو جاندائے اے بدل چلا جاندائے میرے آقا دی دعا نو اللہ نے قبول فرما لے آئے منا کے سنو تواتے تھے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہنے ایک بندہ آیا باد بھی چوئے تیگے آرے لوگا نو پریشان کر رہے میرے آقا نے جمعے وچ منع فرما ہے لوگا نو پریشان نہ کر رہے جڑا مسجد وچ پیلوں آئے اندہ ہاک بھی اچھی بولو جڑا پیلوں آئے بچائی آئے اندہ ہاک بھی انہوں اٹھاؤنا اندھی جگہ تو آپ جلدی آؤ تیہون سنو جڑا جمعے وچ سابتوں پیلہ سابتوں انہوں آندہ سواب کیے ایک اونڈ دی قربانی دا سواب ملدہ جڑا بعد دی کڑی وچوں آئے گاہ دی قربانی دا جڑا پھر بعد وچوں آئے بکرے دی قربانی دا جڑا اوسو بعد آئے مرگی صدقہ کرندہ جڑا اوسو بعد آئے پھر کی رہ جائے گا یہاں چھے وہ دو دو کھا جاندے یہ پرونٹھے اندھل کہ یہاں چھے کی انہوں ملے گا آنڈہ صدقہ کرندہ سواب میں جائے گا کہ جدو ختیم ممبر تے آجائے آزان ہو جائے خطبہ شروع ہو جائے ریجسٹر یہ تھے جڑا سواب لکھیا جاریا اور ریجسٹر میندے جے گسے نل بولو ریجسٹر ہوڑو چی بولو ریجسٹر جڑے فریشتے نے او بھی جمعہ سن دینے ختیم ممبر تے آگیا ہے ریجسٹر ان لالو صاب سواب آرہ اونا کرنا ہے چھے کے نہیں سواب ضائع نہ کرو میند کرو جمعہ پڑھن دی فضیلت کی اوہ ان تیرے میرے پیغمبر جناب محمد خطبہ ارشاد فرمارے نے ان میں جمعہ دی نماز دے بارے دس لگا غور فرمانا کہ یہاں دی زندگی گزر گئی ہے جمعہ دی نماز دیاں رکھتاں دا پتا نہیں پتا کسے نے کنیاں بنایاں نے لیکن ہم جمعہ دی نماز سنو اگر بندہ خطبہ شروع ہون تو پہلا خطبہ شروع ہون تو پہلا آگے ہے ووزو کر دے دو نفل ووزو دے دو نفل دے دو تحیات المسجد کنے ہو گئے اس تو علاوہ اگر وقت ہے دووی چاروی چھےوی اٹھوی داس جنہیں مردی زور دیاں سنتاں جمعہ دی برکتے ہوئے زور دیاں سنتاں سارے نہیں بولے کہیں اندھر احتیاطی زور پڑھ لیے انہا عمل اپنی مرضی دے مطابق کی تا انہا عجر ملے گا اگے سنیے اگر وقت تھوڑے لیٹ آئے خطیب خطبہ دے رہے کنیاں رکھتاں پڑے ورنہ انہی دیر بیٹھنا یہ بھی مسئلہ یاد رکھے آجے میرے آقا جمعہ پڑھا رہے نے کہ سیابی آیا بہ گئے میرے آقا نے نو دیکھ لے آقا فرما دینے اٹھ ہلکیاں جہیاں کنیاں رکھتاں پڑ کہ انجھ بینا نہیں ہے تحیات المسجد دیاں دو رکھتاں پڑھ کے بینا چاہی دے اسیابی نو میرے آقا نے اٹھائے ان دو رکھتاں آدھا فرما لے یعنے اگر ہن سنو تو آٹے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ دیاں فرض دیاں رکھاتا کنیاں پڑھائیاں نے عیدیاں رکھاتا کنیاں نے عید الفطر دیاں عید الازہا دیاں سفر دی نماز تے جمعہ دی فرض نماز اچھی بولو یاد رکھو گے نا اپنے بچے انہوں یاد کروانا عید الفطر دی نماز کنیاں رکھتاں عید الازہا دیاں کنیاں رکھتاں سفر دی نماز کنیاں رکھتاں تے جمعہ دیاں فرض دیاں رکھتاں اس تو بات تیرے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چار رکھتاں دو دو کر کے کنیاں رکھتاں تے حضرت عبداللہ بن عمر فرما دے نے میں نبی پاک نووے کھے نبی پاک دو رکھتاں مسجد وے ہی پڑھ دے تے دو جا کے اپنے کارویچ پڑھ دے تے عبداللہ بن عمر وی انجی عمل کر دے سبحان اللہ اے جے جمعہ دی نماز ود نب ناؤ لوکانو ڈراؤ نا پریشان نگرو آئے جمعہ انج ادا کر دے جو سنے نبی نے حکم فرمایا اور تاں وی ادا کر سک دیاں بچے وی تربیتی طور تے جمعہ ادا کر سک دینے جنے مسلمان جمعہ ادا کر دینے اے جمعہ تل مبارک پڑھ دینے سبحان اللہ اور تیرے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آیا سفید رنگ دی شیشی ہے بڑی چمک دارے میرے آقا فرما دینے جبریل کی لے کے آئے اون دے وی جا کالا نشانوی ہے میرے آقا نو کہندہ یہ سونیا جمعہ تل مبارک ہے جڑا تو آڈی امت نو ملے اے جڑا تو آڈی آکھو الحمدللہ اے امت بیٹھی ہے سونے نبی دی نبی دی امت ہے آکھو الحمدللہ ایسے جملے تو پیچھے کوئی نہ رہے ایسی محمد دی امت آکھو الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن آدھا جڑا شروعات ہم دیئے کیلے دن تو ہم دیئے اے امت آئی بعد بچوں میں پر جائے گی سب تو پہلے جائے گی جبریل آکے کہہ رہے سونے اجڑا کالا نشانے قیامت آئے گی تے کیڑا دین ہوئے گا آج گور کر لے جمعی دا دین جدو تلو ہند ہے صبح صادق تو آغاز ہند ہے جننا تے انساننا تو علاوہ ساریاں مخلوقان آ ساری زمین میں پہاڑ بھی آسمان بھی پریشان ہندے لے قیامت دا دین ناراتی بدلی نے کڑک ماری تینا دل درے تے قیامت دی کڑک کیسی ہوئے گی اللہ تینوں میں نو اپنے حسار تے ہائے اپنی افادت ویچے رکھے او دن کیسی کڑک قیامت نو یاد کرے آگر ہو اپنی موت نو یاد کرے آگر ہو اے دنیا تیسا ہمیشہ نہیں رہنا ہنوچی بولو قیامت آنی یہ تے کیڑا دین ہوئے گا جمعی دی فکر کر لو بے فکرے ہو تاج چھڑ دے ہو لڈو چھڑ دے ہو موبائل چھڑ دے ہو کرکڑ چھڑ دے ہو اے ارہاں پراندے کم سارے چھڑ دے ہو ایک دن آنے تو سام مک جانے کمانے باقی رہ جانے اے خریدو فروہ چھڑ دے ہو جمعی دا احتمام کر لو پڑے آگر ہو ادا کرے آگر ہو کہ احمد دا دن آئے گا تے سور پھونکی جائے گی تے جمعی دا دن ہوئے گا کہ احمد آئے گی تے جمعی دا دن ہوئے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل فرما رہنے سونے آ اسے دن نو جنت میں چال مزید دے نام تے یاد کی تا جاند ہے اور جنت اندر ایک ٹیلہ ایسا جڑا مشق امبر تستوری دا بڑیا ہندے اللہ پاک دا نظور ہندے سبحان اللہ اور کرسیاں سجائیاں جاندیاں نے جندت احمدیا علیہ السلام جڑے نے بیٹھے نے اور شہیدہ دیا کرسیاں سجائیاں جاندیاں نے اور ہورا جڑیاں نے بالا خانہ وچو نکل کے ہندیاں نے اللہ اکبر قبیرانی میری ماں بین میری ماں بین عزت والیے میں اپنی امی جاننوں اکھانگا روحانی امی جاننوں اکھانگا اپنی ہمشیرہ پہننوں اکھانگا اسطان والیے حیاء والیے اپنی بیٹھے نوں اکھانگا دنیاں دے تو ہمیشہ نہیں رہنا جو انہا ہوراں دی سردار بننا جانیے نماز دا احتمام کرے اگر روسے دا احتمام کرے اگر اپنے وجود پر دے دی حفاظت کرے اگر اپنے خامان دی تابعہ دھاری کرے اگر یا نیکی دے کماندر مشواہ شمولیت احتیار کرے اگر ہائے جمع والے دن آ کے سارے کم کا جمع والے دن نہ رکھ بلکہ جمع رات آئے انتخاب کر لے اور جمع والے دن آ کے جمع پڑے اگر دین سکھے اگر دین تے عمل کرے اگر دین اگے پھلایا اگر او بھی تے عورتان جڑیاں جمع رات والے دن ٹیلاؤں تے ہاتھ مار مار کے چہرے تے لاری یعنی اللہ میری توبہ میں اوہاں عورتان اپنیاں کانل وکھیاں نے جڑیاں کبر ہوتے سیدے کر دیا جان دی یعنی میں اوہاں عورتان اپنی احرد برباد کر دیا وکھیا ہے جڑے ملنگان دی تھوکتے اوہاں دے پیر چٹ دیا جان دی یعنی اللہ میری توبہ کل میں ایک موبائل تے وے اللہ پانو کی وے گمراہ کی تا جارے ہے اور لوگو جاگو 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 کدو جاگو گے اے دین دے ڈاکو جڑنے نہ تو خبردار ہو جاؤ موبائل تے کلپا ہے کہیں دا جی غوثِ آزم پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے اسیانِ اگوث کونے تھوڑی آواز آئیے ایا کا نابدو ایا کا اے گوث کونے مدد کونے کر دے اے کہہ رہے ہیں گہور شاہی کہہ رہے ہیں سرعام کہہ رہے ہیں کہیں دا پیر عبدالقادر جلانی اپنی قبر دے اندر میں تے اپنا چہرہ چھپائے منکر نکیر آئے انہیں دو آنو پھڑ لے کو پھڑ سکتے انہوں انہ آکے پوچھے من ربوں کا من دینوں کا من نبیوں کا تے عبدالقادر کہہ رہے ہیں پہلو تسی میرے سوالنا دا جواب دیو میں تو آڑے گلو سوال کرن لگا آکھو اللہ میری توبہ اور کوئی انہوں نے کہہ سکتا کہ تسی سوالنا دا جواب دیو پہنکیڈا کوئی نیک ہوئے پیر عبدالقادر جلانی دے بختان لانے والوں شرم کرو پیر صاحب دا بڑا مقام ہے انہوں نے الزام نہ لاؤ تو انہوں نے آگے کی میں تاسی دیویاں معاملہ ہوئے ہیں منکر نکیر نو پکڑ لے تے کہہ لگے میں انہوں نے سوال کرنا تو ساں ساڑی محالفت کیوں گی تھی کہتو جدو اللہ نے آکھا ہے میں انسان پیدا کرن لگا فرشتی آنے کی آکھے ہیں اے خون خرابا کرن گے قرآن دا پہلا پا رہا ہے کے نہیں اے خون خرابا کرن گے تو ساڑی دے اطراز کیوں گی تھی تو انہوں نے نہیں سے پتا میرے برگے بھی انہیں نے نیک انہیں نے پیر صاحب کہہ رہے ہیں تے کہا نگے دی انہوں نے چھاڑ دیو کہا نگے میں نہیں چھڑنا اے پوچھ گیا نکیر نو پکڑی رکھے تے منکر نو چھاڑ دیتا تے اللہ کو لگے فرشتی آنے کو لگے آجی میں جواب دینا پیر صاحب نو ہویا ہے پیر صاحب نل کہ جڑے میرے مقتدی منن والے نے بغیر صاحب تو جنت میں جانگے کہا دیو ناستاق فیر اللہ اللہ کو لوں زبردستی کوئی موہدہ لے سکتے کوئی نہیں لے سکتا نبی نو علیہ السلام نبی ہو کے ابراہیم خلیل و رحمان پیغمبر ہو کے پیارے عیسیٰ پیغمبر ہو کے قل اللہ دی عدالت و جللہ پوچھ لیں گے گلبات ہوئے گی قرآن میں چھ موجود ہے جدو پیارے نون اکھے علیہ السلام و السلام نے اللہ میرا بیٹا ہے فرمایا تو عڈا اہل انہو آمال غیر و صالح انہو ڈاکوان دا مقابلہ کرو گے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ بڑا مقام نبیانا نو بہت کے تینی نہ ہو سکتا اللہ پاہ فرما رہے ہیں میرے نو خبردار دوبارہ سوال نہ کریں میں تیرا نا نبیانوی چوکڑ گے جہلا مچ لہ دیں گا قرآن دا بار ماں پارا کی نہ پارا تے پیارے عیسیٰ نو اللہ کے آمد والے دن کھڑے آگرن گے پیارے عیسیٰ دسوہ جنہ تو آنو اللہ دا بیٹا بنایا تُساں کیا سی میں نو معبود بنا لو پیارے عیسیٰ بے ہوش ہو جانگے ہوش آئے گا تیا خندے کالا سبحانہ کا اللہ جی تُسے پاگ دیڑی گالدہ میں نو اختیار نہیں میں کہہ سکتا پیر صاحب وہ تھے مویدہ لہرے نے کہ جڑے میرے منن والے نہیں تھے وعدہ منکنکیر کر کے جان کہ وہ بغیر صاحب تو کتے جانگے اللہ ایسے تولے کو لو بچائے تو آڑی تھوڑی آمین بڑا بڑا جملہ انہا شرک ہو رہے ہیں ایک ہور سامنے آئے ہیں ایک ایڈا پتھر ہے میرے لگو ایڈا توتیاں تو اللہ بچائے ایک توتیاں میں انشاءاللہ ننگیا کردہ ہی رہاں گا میرے نال ہو نا ایڈا پتھر ہے تے کہیں لگا جی ایک بزرگ مسجد وچو نکلے اوہ ننویں دنہ ٹھےڈا لگا ہے اوہ نا کھا نا اے پتھر ہے نا اے لکڑی ہے نا اے لویا ہے نا اے کینکر ہے پتا نہیں کی ہے اے پتا نہیں اوہ ٹھوڑا لگا نال ہو اندہ پتا ہی نہیں لگاو کی ہے آندہ امریکہ دی لیبارٹری نے چیک کیتا دیندہ پتا نئی لگا اوہ توتا جی فرما رہے نے کہ انہوں چکیے نا انہوں چکیے تے دیلوے جی جڑی آسے اوہ پوری ہو جندی ہے تے جڑی تو آڑی پوری نہیں ہونی اے پتھر تو آڑے گلو چکیا اے انہوں دی انہیں کرامت دسی اے پتھر دیا کھو آستاو فر اللہ پھر آندہ ہون میں ٹرائی کرن لگا پھر ٹرائی کر دے آندہ ایک گال میں سوچیے اے چکیا گیا ہے دجی سوچیے تے میرے گلو چکیا اے شعب دا باداں کو لو بچائے آمین اللہ تو آنو پکا سچا مسلمان بنا ہے آمین دعوت اہلِ حدیث والا غور کرو اے نہ سوچو مسجد اہلِ حدیث ہیے اے بیکھو اے سمنبر تے اللہ دا قرآنِ محمد دا فرمانے اللہ تو آنو دو وعنال جوڑ کے رکھے آمین اللہ قرآن نال جوڑ کے رکھے محمد فرمان نال جوڑ کے رکھے اور بیداد پھلانے والو شرق پھلانے والو انشاءاللہ جب تک اہلِ حق زندہ رہنگے تو آڈے چیریاں تو نکاب دین دے لٹے رہے دین دے ڈاکے مرنوالے اور پتھر نو پوجن والا ایہا کا نابود ہوا ایہا کا نستائیں تے پکا تے کی بنے ہیں مشرق کی بنے ہیں مشرق دے اللہ پاک نے جنت لو حرام کی تے لکھ گناہ گار ہوئے تو ہی تے پکا ہوئے اللہ فرمان گے میرے نال شرق دے نہیں ہو کیتا جا میں تینو مواف کیتا تے شفاہ دا حق ایک نو ملے ہیں اوہ تیرا تے میرا سچا پیر محمد نا لے کے شرماؤنا تیرا تے میرا سچا پیر محمد ہوئے گا کہو سل اللہ تے میرے آکا نو آکے جبریل کہہ رہے نے کہ جدو اللہ پاک دا نزولند ہے اللہ فرمان دے رہا جڑے آئے نے اے نا نو نوییاں پوشاکا پہنا دے ہو اے نا نو بہترین جنتی کھانا کھلا دے ہو بہترین جنتی کھانا کھلا دے ہو اے نا نو مشروب پہ آ دے ہو اے نا نو خشبو لا دے ہو اوہ جمعے والے دن سونا لباس پاؤ گے تیاری کر کے رکھے کرو اختمام نل ہائے محبت نل جمعہ تو آٹے تے پاری نہیں پاری ہے جے اوہ پڑھو گے وقت نل آو گے نا سونے کپڑے پا کے آؤ خشبو لا کے آؤ بیغم نوی مسجد والے کے آؤ بیٹی نو ملے کے آؤ اللہ تو آنو کٹھے آنو جنت نصیب فرمائے آن کے جمعہ پڑھو اے تمام نل ایمیں جویں جنتی بات المسید نامتے یاد کیتا جاند ہے اللہ فرما دے نا نو پشاکا پا دے ہو کھانا کھلا دے ہو مشروب پہ لہ دے ہو اے نا نو خشبو لا دے ہو تنال پوچھو میرے بندی او کی لینا چاندے ہو تسی بھی لینا چاندے ہو نا او کی لینا چاندے ہو سارے آن دے نا سی اپنے اللہ دی رضا چانے آن اپنے اللہ دی اللہ جنہیں آئے نی انا تیرا دیا اللہ جنہیں آئے نی میرے سمیل اللہ میریاں ماماں بہناں بیٹیاں میرے پیارے بزرگ نوجوان میرے ساتھی میرے بچے بیٹھے نی اللہ میریاں چھوڑیاں چھوڑیاں بیٹھیاں بھی بیٹھیاں نی اللہ میرے روحانی اولاداں میرے بیٹھے بھی بیٹھے نی محبتہ والے پائی بھی بیٹھے نہیں محبتہ والے بزرگ بھی بیٹھے نہیں اللہ میری یہاں پہنا بیٹھیا نہیں باعثت بیٹھیا نہیں اللہ میری یہاں ماما بیٹھیا دعا بڑی بڑی گھرن لگا اللہ سانو سارے انو بغیر ساتھ و جنت آتا فرمانا اللہ ساڑیاں اولادانو مواف فرما دے اللہ ساڑے اہل و آیالو مواف فرما دے اللہ کو در مسجد جنہیں آئے نہیں اللہ ان نادیاں خطا ماں مواف کر کے اللہ ساڑے سارے آتے راضی ہو جا آمین واپیاں لی آدھے ہو ہیں تیرا اللہ ساڑے تے راضی ہو جا اللہ سی تیری رضا چانے آن اللہ تیری رضا چانے ہن سن دراتے آلن المحبتی باد قیامت والے دن جڑا جمع دا دن بولو کہڑا دن جمع دا دن انو بڑا خوبصورت کر کے سامنے پیش کیتا جائے گا جو میں دولنوں سے ہیلیاں کیر لیں دیاں نے اے دولن اپڑے کاروی چھو شلیے اے جمع والا دن جڑا ہے انو بڑی خوبصورتی طریقے نل پیش کیتا جائے گا اے جڑے جمع پرن والے نے پہچان کے چمڑ جانگے تے رستیاں ویج خشبوان دے ہلے اندے جانگے اے جمع دا دن انو لے کے کدھر جا رہے ہیں اللہ دی جنت والے اللہ تینوں میں نو اس دن مبارک نو اور قیامت والے دن اس جمع نو پہچان نو دی اللہ باگ توفیق نصیب فرمائے اے نو چمڑنگے اے اللہ دی جنت والے لے جائے گا آنکھو انشاءاللہ ہونا ہوگے جمع پہنے رمضان ختم ہویا تے مسلمان بھی ختم ہوگے نے نانا اے جمع وقت تے بڑے اگر ہن سن دراتے آننا دوسرا پیغام میرے تیرے آقا نے فرمائے جڑا جمع والے دن سورہ کاف پڑ دے اللہوں دے کارتوں لے کے مقام منورہ مدینہ منور مقام ہاں مکرمہ تک روشنی پیدا فرما دین دے یا اگلے جمع تک ان دیواز سے روشنی پیدا ہو جان دیئے سورہ کاف جمع والے دن پڑنی چاہی دیئے سبحان اللہ اور ایک اور کا مقام الحمدللہ تے نو میں نو اللہ باگ نے سچا پیر عطا فرمائے سچا مرشد عطا فرمائے سچا رہبر عطا فرمائے تے اللہ نے انہ دے بارے حکم کی فرمائے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ یُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُ سَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمُ اِمَا اللہ کہہ رہنے میں میں درود پیجنا ہوا میرے فرشتے بھی پیجنے ایمان والے تُسی درود پیجو میرے سونے نبی تے سلامی پی دے ریا کرو سلامی ہو نہیں تھے مسئلہ ایک حل کر کے گر مکان لگاں درود پڑھو گے من صلی علیہ یُسْبِحُ عَشْرَن وَحِينَ عَيُّهُمْ سِی عَشْرَن شام نو دس دفعہ جڑا روز درود پڑھ دے عَدْرَقَاتُو شَفَاتِي یَوْمَ الْقِيَامَةِ کل قیامت والے دین اللہ پاگو نو میری شفاعت نصیب فرمائے گا آخو انشاءاللہ اللہ پاگ نبی پاگ نو اجازت دے دے سونے یا تم مند کون اجازت دے گا اوہ چوٹھے ہو اوہ چوٹھے ہو تُسی آن دے جیسی پیر دے سنگر لے قیم کی تیئے پڑھن دی لوڑ چوٹھے ہیں ان کے نہیں میرے آقا نے زندگی پوری نماز چھڑی سی آبانے چھڑی تُسی بھی چھڑ ہوگے مینو آدھا جی پڑھن دی گال کی تھی میں ہے انیا مشرق ہندائی بیددی ہندائی انہوں قرآن نظر نہیں یا امداز سنو انہا آتوئی نا کل کاؤسر پاسلی لی ربی کا سونے یا نماز پڑھو قربانی پڑھن دہو کم آیا کہ نہیں میرے آقا نے نماز چھڑی نہیں نماز پڑھی ہے اور اللہ پاگ نے اعلان کروائے کول ان سلاتی و نسوکی و مہیا و مہاتی لِللہ رب لِلَوَالَمِينَ سونے یا کہہ دیو میری نماز میری قربانی میری زندگی تے میری موت آنکھو سارے ساٹھی موت میرے سونے آقا کہہ رہنے تے تینوں میں نماز دس رہنے لوگوں نماز پڑھنا تے کندے واسدے قربانی دینا تے کندے واسدے زندگی گزارنا تے کندے واسدے اگر مرو تے کندے نام تے مر جاؤ اللہ واتے سبحان اللہ آئیے ہونے سنئیے تیرے تے میرے آقا سل اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھن والے ان اللہ و ملائکہ تہو یو سلو نالن نبی یا ایوہ اللہ دین آمانو سلو علیہ واسلیمو تسلیم آن اے ایمان والے تُسے بھی درود پڑھو سیابی کہنے لگے سونے سلام دا حکم آیا سانوں پتے سلام دا آیا تے سانوں سیابی آنے آکھے السلام علیہ واسلیمو یا رسول اللہ جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو کھولی پچھ لگا السلام علیہ واسلیمو یا رسول اللہ سیابی آنے آکھے اچھی گوائی دے ہو نہیں آکھے کیوں کہ نبی پاک دا دسیا ہو یا سلام اللہ دا دسیا ہو یا سلام تُسی میں نوا کھو دے اللہ دا دسیا ہو یا سلام کہڑے دسا اتہی آتو للہ وصلواتو وطوئی باتو بول دے ہو اللہ جنناکھ ہے اپنے نبی تک پوچھا دے اے اچھے فرق لفظان دا لفظان دا لوگ اندر اوتھے لکھے ہیں اوتھے لکھے ہیں انہیں آنے پڑھے ہیں انہیں لکھے ہیں اوتھے لکھے ہیں اسلام علا علا بولو علا رسول اللہ اسلام علا اسلام یا نہیں لہیا یا تے علاوض کیے فرق یا مخاطب دا سیگھے اور جندہ عقیدہ غلط ہے او پر دے جندہ عقیدہ اے وے سلام کون پوچھا دے کچھ ہی بولو اے تو آڈی مسجد دے بار میں جدو ونہ او اندر آئی تھے بیٹھے ہیں اللہ پاک اور ندیر نیکی قبول فرمائے کل بھی دعا کر رہا تھا بار لہی ہے نا دعا میں انہوں مولی پاتا ہو علی جے اندر ہے ویکھیا جے لہی ہے جے کرے فاس نہ جائے کہ میں کچھا مولوی نہیں انہوں نے میں کدی شوشہ نہیں ماری تیڑوں نہیں ہے اللہ میں انہوں اے تو بچائے بار دعا پڑھ دے بسم اللہ والسلام اللہ اللہ رسول اللہ پڑھ دے ہو نا کہ اللہ رسول سلام بھی ہوئے درود بھی علادہ تے یاد فرق یا مخاطب دا سیگے علاوی چل اللہ پاک دو سیگے سنے تک ساڑھا سلام اللہ جن آئے نہیں اللہ میرے سمیت میری ماں بہنا سمیت ساڑھے سارے سلام نبی پاک تک درود بھی سیاب سوڑھے سلام دا سانو پتے اسلام علیکہ ایو حن بی ورحمت اللہ وبرکات اسلام علیکنہ وآل ایباد اللہ آئے سوال ہی ہر نماز پڑھ دے اللہ ساڑھا پوچھا دے سوڑھے درود سانو دسو نبی پاک نو سیاب گر نسانو کی دسو نبی پاک نے دسے اللہ سل علی محمد وعلا آل محمد 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 ہو گئے میں جنہ کسرت نل پڑھو گے تو ہٹے بگڑے کم کون سمارے گا اے درود پاک دی برکتیں پڑھ دے رہو گے تے جڑا درود پڑھ دا رہے ہیں پڑھ دا رہے ہیں پڑھ دا رہے ہیں زندگی گزار گئے میرے آقا نے فرمایا شفاؤ آتی یو ملک یو ما میں محمد ہوں دا شفارشی ہوں وانگا میں محمد ہوں دا شفارشی ہوں وانگا مگے چلا گیا ہے اللہ پاکے ناباتا ہوتے عمل پیرا ہوں دی توفیق نصیب فرمائے بہت ساری اباتا رہ گئی جو میں دی نماز بھی تو آنو دس چکے ہیں خبردار بھی کر چکے ہیں ہن اگلے جو میں مزا آئے سوا بارہ انجبیٹھے ہوو گے ہن میں بیکھنا نہیں اکھا بندگی دیا نا کرنا نہ سنن لگا سارے سوا بارہ آو گے ہن اللہ جنہ وعدہ کی تے ننو تفیق عطا فرمائے جنہ دے مو حالے بھی نہیں کھلے پتہ نہیں کئیاں نے ساڑے نہ ریس لائی ہے کہ نہ دی گالہ سا مننی نہیں ساڑے نہ ریس لائی انہیں ساڑے دعا کرے آجے دعا کرے آجے تے نال ساڑے بھی نہیں ماندے اسی گالہ تو انہوں چنگی آنے کہ ماری آنے او دین دی گالہ چنگی ہے کہ نہیں بولو سب تو بہترین خیر خواہ ہووے جڑا برے رستے تو بچائے ایک بندہ تسی گڑی لئی ہے پنجاہ لکھ دی ساٹھ لکھ دی کروڑ دی گڑیاں بڑیاں مہنگیاں ہوگی ایک بندہ تو انہوں 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 جی اے رستے نہ جانا تو آڈی گڑی دے ٹیر پینچر ہو سک دینے ان دے گوڑے شوڑے ٹوٹ سک دینے ہاں اوہ بندہ چنگا ہے کہ پیڑا ہے ایک بندہ انہوں جی اے رستے جایا جی بلکل میں رستہ وکھے ہے اس رستے دے بارے پڑے آئے اس رستے نو جاننا تو آڈی گڑی نو نقصان ان کےڑا بندہ چنگا ہے جنہیں کھڑیاں والٹو رہے ہیں کہ جنہیں سیدھے را والٹو رہے ہیں اچھی بولو آج جڑے بار دوست بیٹھے نے لیٹ آئے نے اچھی بولو ہاں جڑے ہو دروازے تک بیٹھے نے منہوں نظر آ رہے ہو وہ وقت جمعہ پند آو گے سیدھا رستہ احتیار کرو گے اپنی گڑی توڑنا چاہدے ہو کہ بچانا چاہدے ہو جنہیں انشورش کر رہی ہو تو اندھر ٹوٹے تو اللہ اندھر تو بھی بچائے کیوں مجھے عرشت تھا کہیاں نے پہلو ہی پاک کیتا ہے اپنا نہیں کیتا اپنا پاک گڑی دا کر لے اور تینوں بین والے نو کون لہی پھر دا ہے گڑیاں نو کہیاں گڑیاں لے کے اپنا ایمان برباد کیتا حجی حقوب صاحب جتی دا پہ لٹکا ہے گڑی دے نالے نو نظریں باد نہ لگ جائے تے اپنے کارلترہ دا ہار تینوں پانا چاہی دا سی تینوں بھی نظر نہ لگ جائے اور نظریں باد تو کون بچاندے جندا یقین ہے جتی بچاندی اور نہ بولے جندا یقین ہے کہ اللہ بچاندہ بولے نظریں باد تو کون بچاندے اگر کوٹھی بنائیا مکان بنائیا دکان بنائیا کاروبار بنائیا گاڑی لئیا بنگلہ لیائی تکیلِح ماشا اچھی آنکھو ماشا اللہ تو آنو سارے آنو نظریں باد تو بچائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کارلترہ صاحب میں نو پتا ہے جیسا انداز نالوین دے بینے بھی ٹیام ہوتے جا رہے تھے تُسی بات چون میں نو سارا کوئی سننا پہن دے اللہ کاری محمد یونس صاحب دی لمی سید والی عمر کرے اللہ ایت میں ایک پیالے جو حوزِ کوسردہ پانی پین دے نہیں آنکھی نہیں آنکھی جیسا پیاری دعا کی دیئے کارلترہ صاحب باری باری پیوانگے ہیں کٹھے آن دے جی کٹھے پیوانگا مندوری ہوگی یہ اللہ پاکے نا نو جنت جوی کٹھے آپ فرمائے حوزِ کوسردہ بھی کٹھے آپ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ